السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آپا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں نماز کا ایک بہت اہم مسئلہ آج اکثر لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ اس غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں سوال پوچھا کہتا کئی دنوں سے کہ حضرت اگر کوئی انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز تنہا پڑھ رہا ہے اور تنہا جب پڑھ رہا ہے تو انسان دو رکعت کے بعد قائد اولہ کے بعد جب انسان تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری رکعت میں صرف سور فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے تو انسان سور فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر غلطی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے ہوگی یا نہیں ہوگی وہ نماز اپنی کیسے مکمل کرے وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا یا بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی تو دیکھیں فرض نماز کا جو حال ہے وہ جب تیسری رکعت کے لئے انسان کھڑا ہوتا ہے اگر چار رکعت کی فرض ہے تو تیسری رکعت کے لئے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں نہ سور فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور نہ ہی سورت ملانے کا حکم ہے اگر انسان اکیلے فرض نماز پڑھ رہا ہے اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا اور وہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ کہہ دے اور کہنے کے بعد وہ رکو کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی نہ اسے سجدے سو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے انسان جب تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو تو اس میں سورہ فاتحہ اگر انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے امام کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ امام جب نماز کے لئے تیسری رقعات کے لئے کھڑا ہو تو وہ یہ تصویر پڑھ کر رکو کرے بلکہ اگر وہ رکو کرے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن عوام کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے گا تو عوام کے اختلاف کی ڈر سے فقہہ کرام نے امام کو اجازت نہیں دی ہے لیکن اگر امام بھی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو تیسری رقعات کے اندر جو ہے وہ صرف تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور رکو کر لے تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی تو اگر کوئی انسان تیسری رقعات میں کھڑا ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور غلطی سے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اسے سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب سورہ فاتحہ ہی پڑھنے کا حکم نہیں ہے تیسری رقعات میں تو اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اگر کسی کو شک ہو کسی کو یقین نہ ہو تو میں حوالہ دے دیتا ہوں جا کر کہ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لے کتاب کا نام ہے بہار شریعت جلد ایک صفہ 711 مسئلہ نمبر سترہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے انسان جو فرض نماز پڑھتا ہے اس کی تیسری اور چوتھی رقعات کے اندر نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور نہ ہی صورت ملانے کا حکم ہے وہ اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے یا اتنی مقدار کے برابر انسان اگر صرف کھڑا رہے تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی تو اگر انسان تیسری رقعات کے لئے کھڑا ہو سورہ فاتحہ پڑھ لیا تھا غلطی سے اس نے بسم اللہ پڑھ دیا تو پھر اب وہ جو ہے رکو میں چلا جائے نماز مکمل کر لیں اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ